یہ بڑی پسندیدہ اور مشہور سبزی ہے اس کے دانیں نکال کر پکایا جاتا ہے اگر اس کے دانیں تنہا پکائے جائیں تو اس قدر لذیذ نہیں ہوتے اس لیے اسے کیمے کے ساتھ پکایا جاتا ہے اس میں ویٹیمن سی، نشاستہ، کیلشم اور پروٹین بھی شامل ہوتے ہیں دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ پھلیاں پیدا ہوتی ہیں لوگ انہیں بڑے شوق اور ردبت سے کھاتے ہیں ان پھلیوں کو مختلف طریقے سے پکایا جاتا ہے زیادہ تر گوش کے ساتھ پکایا جاتا ہے اور مش مسالوں کے علاوہ گھی اور تیل بھی ڈالتے ہیں ان میں دانیں ہوتے ہیں، دانیں نکال لیے جاتے ہیں اور ان سے جو سالن بنتا ہے وہ بہت لذیذ ہوتا ہے اسلام علیکم ایوریون میرا نام ایرم ناز ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل لیکھ رہے ہیں ایرم ناز ڈیلیشیس فوڈ انشاءاللہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت مزیدار چکن کا کیمہ اور پھلیاں بنا رہے ہیں ویڈیو کو ان تک دیکھے گا انشاءاللہ آپ سب کو اچھی لگے گی اب ہم ککنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں میڈیوم سائز کی ڈیش لیں گے ایک کب گھی ڈالیں گے آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے گھی ڈال دیا ہے اسے اچھی طریقے سے گرم کریں گے جب گھی اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گا اس کے بعد ادرک لسن اور پیاس کو ہم نے مشین میں نکال لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارک بارک ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ڈال کر اچھی طریقے سے اسے پکائیں گے اور اسے چمچ چلا کر مکس کریں گے اور اتنا پکائیں گے کہ یہ گورڈن فرائی ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں اسے اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے گورڈن فرائی ہو جائے ہمیں اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے اب اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور ساری چیزیں اچھے سے مسالہ تیار ہو جائے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے پیاس کا یہ دیکھیں ابھی تھوڑا باقی ہے اسے پانچ منٹ کے لیے ہم تیز آنچ میں بھول لیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے چمچ چلا کر دیکھیں گے کہ کتنا فرائی ہو چکا ہے دو سو پچاس گرام پیاز لی پیاز کو چھیل کے واش کر کے اسے ہم نے مشین میں نکال لیا اسی طریقے سے ایک بڑے سائس کی لسن کی گٹھیلی اسے چھیل کر واش کر کے اسے بھی ہم نے مشین میں نکال لیا اسی طریقے سے ادرک کی تین سے چار انچ کا بڑے سائس کا ٹکڑا لیا اسے چھیل کے واش کر کے اسے بھی مشین میں نکال لیا ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مشین میں نکالنے کے بعد اسے گھی میں اچھی طریقے سے گولڈن فرائی کر لیں گے اس کے بعد میں نے ثابت گرم مسالہ ڈالا تھا یہ ایک چمچ میں نے صفے زیرہ ڈال دیا ہے ثابت گرم مسالہ میں نے دال چینی لونگ الائچی ڈالی تھی اور ایک بادیان کا پھول ڈالا تھا اسے ڈالنے کے بعد اسے بھی اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے تاکہ خوشبو اچھی آنے لگ جائے اور ذائقہ بھی زیادہ بڑھ جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی دھیمی آج میں یہ پک رہا ہے اسے ہم چمچ چلا کر اور اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور پکنے دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گولڈن سا کلر آ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پورا کمپلیٹ تیار نہیں ہوا جب یہ اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا اس کے بعد ہم نے چکن کو دھولینا ہے چکن کا پانی خوشک کر لینا ہے اس کے بعد ہم ساری چکن اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے چکن دھولی ہوئی اس میں ڈال دی ہے اس کا کیمہ بنا ہوا ہے یہ دو سو پچاس گرام کیمہ ہے یہ سارا کیمہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے ڈالنے کے بعد دھل کے ہاتھ سے اسے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے چمچ چلا دیں گے اور ڈھک کر پکائیں گے اسے اس میں کیا کیا مسالے ڈالیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بہت سمپل مسالے ہم اس میں ڈالیں گے جو گھر میں موجود ہوتے ہیں اسے ہم پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے تاکہ کیمہ اچھی طریقے سے گل جائے اور بھن بھی جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سلو آنچ میں اس میں کیمہ پک رہا ہے تاکہ لسن ادرک پیاز اور یہ چکن جو ڈالا ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیں گے جتنا آپ کو پسند ہے اسے چمچ چلا کر مکس کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن بھی اچھی طریقے سے پک رہی ہے اسے اتنا پکائیں گے کہ چکن اچھی طریقے سے پک جائے اور بھن جائے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں فرنٹس اینڈ فینلی میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ ریسپی اچھے سے اپنے گھر میں بنا سکیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ لیٹس ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں مجھے اور میرے چینل کو آپ سب کے پیار اور سپورٹ کی ضرورت ہے جزاک اللہ و خیرہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں انشاءاللہ آمین یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیمہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے ہم نے دو سو پچاس گرام ٹیمارٹر لیے ٹیمارٹر کو چھیل کر اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیا اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا میں کتنی اچھی طریقے سے آرام سے اسے مکس کر رہی ہوں اور چکن بھی اچھی طریقے سے بھون چکی ہے کیمہ میں ٹیمارٹر کو اچھی طریقے سے ہم پکنے دیں گے اور ساتھ میں ہم مسالے بھی ڈالتے جائیں گے اور اسی درمیانی آج میں ہم اسے پکنے دیں گے تاکہ مسالے ڈالیں تو مسالے جلے نہ اس کے بعد ہم نے جو مسالے ڈالنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ماشاءاللہ سے سالن دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے پک رہا ہے اور خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے اس کے بعد ہم مسالے ڈالیں گے اور مسالے ڈالنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ ٹیمارٹر جو ڈالے ہیں اس کا پانی بھی اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ بھر کے حلدی ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے حلدی ڈال دی ہے حلدی کا کلر بھی بہت اچھا سالن میں آئے گا انشاءاللہ حلدی ڈالنے کے بعد دیکھیں کتنی دھیمی دھیمی آج میں یہ پک رہا ہے اور روغن بھی اس کا اوپر آ چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں پسی ہوئی لال مرشے ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پسی ہوئی لال مرشے کا ایک چمچ ڈال دیا ہے اور آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیں گے جتنی مرشے آپ کو پسند ہے ویتنی آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا کلر کے لیے ہم نے پسی ہوئی مرشے ڈال دی ہیں اور تھوڑی کٹی ہوئی مرشے بھی ڈالیں گے تاکہ اس کا ذائقہ اور خوشبو بہت اچھی بڑھ جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک چمچ بھر کر میں کٹی ہوئی مرشے ڈال دوں گی کیونکہ ہماری پھلیاں ایک کلو ہیں تو اس کی مرشے کم رہ جائیں گی پسی ہوئی مرشے ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی دھیمی دھیمی آج میں یہ پک رہا ہے اسی طریقے سے اسے پکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ بھر کر سابود دھنیا پسا ہوا ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک چمچ میں نے دھنیا لے لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد اسے بھی پکنے دیں گے ہلدی پسی ہوئی مرشے کٹی ہوئی مرشے دھنیا یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈال چکے ہیں زیرہ بھی ہم نے ڈالا ہے اور سابود گرم مسالہ بھی اس میں ڈالا ہے اس کے بعد ہم پسا ہوا گرم مسالہ بھی ڈالیں گے تاکہ سالن میں اچھا سا ذائقہ آ جائے اور خوشبو بھی آ جائے یہ آدھا چائے کا چمچ ہم نے پسا ہوا گرم مسالہ ڈال دیا ہے ماشاءاللہ سے سالن اچھی طریقے سے پک رہا ہے اب ہم اس میں چمچ چلا کے سارے مسالے کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور اچھی طریقے سے بھوننے لگ جائیں گے سالن کو اتنی اچھی طریقے سے بھونیں گے کہ ٹیمارٹر سارے بھوج جائیں اور اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اسے اچھی طریقے سے بھونتے ہوئے اور اس کا روغن بھی اس کا اوپر آ چکا ہے اب تھوڑی دیر ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے تاکہ سارے مسالے اور چکن اچھی طریقے سے بھون جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب میں اس میں چمچ چلا رہی ہوں اور یہ دیکھیں روغن کتنا اچھا سا اوپر آ چکا ہے اور اس کی خوشبو بھی اتنی اچھی آ رہی ہے اور ذائقہ بھی اس کا بہت بڑھ جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سالن تو اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے ایک کلو سیم کی پھلیاں لیں تھی اسے اچھی طریقے سے دھو کر اس کے آگے پیچھے سے موں کاٹ کر اس کے ڈنٹھن نکال کر اور بڑے سائز کے پیس میں کاٹ لیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کس سائز میں پیس کاٹے ہیں پہلے سائز میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں چھوٹے سائز کی پھلیاں کاٹی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے بڑے سائز کے پیس کاٹے ہیں ایک میں سے میں نے تین پیس کر لیے تھے یہ دیکھیں نہیں تو پھلیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں یہ تھوڑے بڑے سائز کی پھلیاں میں نے کاٹی ہیں تاکہ آپ سب کو اچھا لگے دکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت اچھا لگے سیم کی پھلیاں ماشاء اللہ سے میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ساری سیم کی پھلیاں اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں اچھی طریقے سے چمچ چلائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چمچ چلانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے پھر بھی میں اس میں آرام آرام سے چمچ چلاؤں گی اور اسے ہلکی آنچ میں پکنے دیں گے تاکہ یہ اچھے سے بھون جائیں اور سوفٹ ہو جائیں اسے ہم دم پر پکائیں گے ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے یہ ایسی جلدی سوفٹ ہو جاتی ہیں دس سے پندرہ منٹ ہم اسی طریقے سے دم پر پکائیں گے یہ اچھے سے پک جاتی ہیں اور اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اسے چمچ چلا کر اچھی طریقے سے پہلے تو مکس کر لیں گے تاکہ سارا مسالہ پھلیوں میں لگ جائے اور اسے دم پر رکھ دیں گے اسے پندرہ سے بیس منٹ دم پر رکھیں گے بلکل سلو آنچ میں جیسے کہ اچھے سے یہ سوفٹ ہو جائیں گی اور روغن بھی اس کا اوپر آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنے آرام آرام سے اس میں چمچ چلا کر مکس کر رہی ہوں نہیں تو پھلیاں نیچے گر جائیں گی یہ سارا مسالہ اچھی طریقے سے ماشاءاللہ سے مکس ہو چکا ہے اب پورا کمپلیٹ مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے ماشاءاللہ سے سالن تو اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے مسالے میں اب اسے ڈھک کر پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ تک ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے اور چیک کریں گے کہ پھلیاں کتنی گل چکی ہیں اب یہ پھلیاں باقی ہیں اسے دوبارہ ڈھک کر ہم اسے پکائیں گے بلکل دھیمی آنچ میں تاکہ اس میں اچھا سا بھاپ آ جائے اور خوشبو بھی آنے لگ جائے اور اس کا پھلیوں کا ذائقہ بھی بڑھ جائے اور پھلیاں سافٹ بھی ہو جائیں اسے چمچ چلا کر ہم اوپا نیچے کی طرف کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پکنے لگ جائیں اور گل بھی جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں میں نے کتنی اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اور ہلکی آنچ میں یہ پک رہا ہے اس کے بعد ہم اس میں ہری مرچے ڈالیں گے ہری مرچے ہم نے چھے سے آٹھ عدد لی ہے اسے دھولیا ہے دھولے کے بعد اس کے ڈنٹھل توڑ کے ساری ہری مرچے ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچے ڈالنے کے بعد اس میں چمچ چلا کر اسے بھی پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے تاکہ مرچے بھی اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی دھیمی آج میں پک رہا ہے اسے پانچ منٹ کے لیے ہم اور ڈھک کر پکائیں گے پھر اس کے بعد ہمارا مزیدار پھلی کیمہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ڈش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے مزیدار چکن کا پھلی کیمہ تیار ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے اور اس کا ذائقہ بھی اتنا ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ اور آپ سب بھی یہ ریسپی اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ ریسپی کیسی لگی یہ ہم نے بہت سمپل مسالوں میں بنایا ہے اور دم پر بنایا ہے ہم نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا یہ ایسی تیار کیا ہے جلدی میں ہم نے اور یہ بہت اچھا تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے مزیدار چکن کا پھلی کیمہ تیار ہو چکا ہے آپ اسے تندور کی روٹی اور چپاتی اور چامل کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ سب کی فیورٹ ڈش ہوتی ہے آپ کو کوئی بھی سپائسی یا سویٹ ریسپی چاہیے تو آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور اس کے علاوہ کچن کی بہت ساری چیزوں کی ویڈیو بنائی ہیں جو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت سارے مختلف قسم کے کیمہ بنائے ہیں دم کیمہ بنائے ہیں پیاس کیمہ بنائے ہیں بہت سارے سبزیاں بنائی ہیں وہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیوز بھی اگر آپ کو دال کی ریسپی چاہیے تو دال بھی میں نے بہت ساری بنائی ہیں بریانی بھی بنائی ہے بہت سارے 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 سار موسیقی 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 موسیقی